بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس سیون سبجک عربی لیکچر فور یعنی کلاس سیون کی کتاب لوہت القرآن میں سے یہ لیکچر فور آپ لوگوں کو دیا جانا ہے لیکچر فور جو آپ لوگوں کا ہوگا تو وہ ہوگا حصہ قواعد اس سر سے یعنی دیکھیں اس بک کی شروع میں لیکچر ون میں میں نے آپ بتایا تھا کہ آپ لوگ کے بک کے تین حصے ہوتے ایک حصہ قواعد السرف ایک حصہ قواعد النہوہ اور ایک حصہ حصہ قرآن والمحدثات کا ہوتا ہے تو دیکھیں الحوار والمحدثات کا ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے جو لیکچر ون ٹو ٹری جو آپ لوگ کو دیا گیا تھا تو وہ آپ لوگ کے حصہ قواعد النہوہ سے تھا ابھی جو آپ لوگ کو لیکچر دیا جارہے ہیں وہ حصہ قواعد السرف سے تو دیکھیں سرف صرف حصہ قوائد و صرف کے بارے میں ابھی آپ کو بتایا تو حصہ قوائد و صرف میں سے صفحہ نمبر نو لکھا لیں آپ لوگ عدرس الاول پہلا سبق صرف اور نہ ہوا عربی قرائمر کے دو بنیادی حصے ہیں علم و صرف ان گنہ صرف کا لوگوی مطلب ہے پہل نو اور اسی طرح عربی قرائمر میں زیادہ علوم زیادہ جو آپ لوگ کو فائدہ دیں گی قرائمر لحاظ میں تو وہی قرائمر و ہی قوائد آپ لوگ کو علم و صرف ان من نحوہ سے ہی سے حاصل ہوگی جیسے کہ علم و صرف کے بارے میں یہ قول کیا گیا ہے کہ کہ سرف جو ہے نا یہ علوم کی ماں ہے اور نحوہ جو ہے نا اس کے باپ ہے یعنی دیکھیں ایک جگہ پہ بھی ماں باپ کو ہونا دونوں کو ہونا کیا ہوتے وہ ضروری ہوتے اسی طرح عربی قرائمر کے سیکھنے کے لیے سرف اور نہ ہوا حد سے زیادہ وہ ضروری ہے پھر نحوہ کے بارے میں یہ قول کیا گیا ہے کہ علم و نحوہ کی کلام عرب میں ایسے اہمیت ہیں جس طرح کے کھانے میں نمک کی اہمیت ہوتی ہے بغیر نمک والے کھائنے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی وہ کی کھا تھا نہیں ہے بہت بھی اچھے بنائیں ہم نمک نہ ہو تو بھی اہمیت اسی طرح کلام عرب میں عربی قرائمر سکھنے کے لیے نموہ کی ایسے اہمیت ہیں علم و نحوہ کے ساتھ کسی کا تعلق نہیں ہوگا تو انسان کے اس کے بارے میں کوئی معلومات عربی قرائمر سکھنا جو ہے انسان کے لیے وہ مشکل ہوگا پھر اسی طرح آتے امیت صرف کی تعریف کی طرف صرف کے نمویمائی تغیر اور تبدیلی کی ہیں اور اسطلاف میں امیت صرف کے تعریف یوں کی جا سکتے ہیں صرف ایک ایسا علم ہے جس کا تعلق ایک لفظ سے بہت سے افعاد بنانے سے متعلق قوانین سے ہیں دیکھیں صرف کے لوگ میں تغیر اور تبدیل آنے علم و صرف میں آپ لوگ ایسے سیغیں ایسے الفاظ جو ہے نا وہ پڑھ لیں گے کہ جس میں کیا ہوتے کہ الفاظ کو جو ہے نا اس کو بدل ایک لفظ ایک سیغہ ہوتے اسے ہم دوسرے سیغہ بناتے ہیں تغیر اور تبدیل اس میں کر کے اسے دوسرے سیغہ دوسرے لفظ جو ہے نا وہ بن جاتے ہیں long of star کی لوگی تاریخ ہیں اور اسطلاح میں long of star کون سے علم کو کہا جاتا ہے تو اسطلاح میں long of star ایک ایسے علم کو کہا جاتا ہے کہ ایک لفظ سے بہت سے الفاظ بنانے سے متعلق قوانین سے دیکھیں ایک لفظ ہوگا اور اس سے ہم بہت سے الفاظ جو ہے نا وہ بنائیں گے تو یہ چیز ہمہیں bom of star کیسے جو ہے نا وہ حاصلوں کی balladzin ہے آپ دیکھیں مثال کے طور پہ دیکھیں نَصَرَا یہ گردانی ہے اس میں ہم آگے جاہے جاہے جو سیلے اور نَصَرَا نَصَرَا نَصَرُونَسَرَتْ نَصَرَتَا نَصْرَنا نَصَرْتَو مَا نَصَرْتُونَ 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 ایک لفظیں بہت سے بہت سے الفاظ جو ہیں اس کے مطالب خوانین وغیرہ پھر کس طریقے بنتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں کس سے حاصل ہوں گی یہ چیزیں ہمیں علم السرف سے حاصل ہوں گی تو علم سرفی تعریف کے ساتھ آپ لوگ لیکے علم سرفی تعریف کریں تو اس کے آپ کی تعریفیں نہیں ہوں گی سرف ایک ایسا علم ہے جس کا تعلق ایک لفظ ہے بہت سے الفار بنائے سے مطالق قوانی سے ہے اور دیکھیں اس شروع میں آپ لیکے عربی گرائمر کے دو بنیانی حصے ہیں یہ سارا آپ لوگ قویسٹن لیکے عربی گرائمر کے بنیانی حصے کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں عربی گرائمر کے بنیانی حصے کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں تو آپ لوگ اثر ہوگا عربی گرائمر کے بنیانی حصے دو بنیانی حصے ہیں علم السرف علم نہ ہو پھر آپ لوگ لیکے علم السرف کی تعریف کریں علم السرف کی تعریف آپ کی یہ ہوں گی سرف ایک ایسا علم ہے جس کا تعلق ایک لفظ سے بہت سے الفاظ بنانے سے مطالق قوانین سے ہے پھر آگے جو ہے نا علم السرف کا موضوع علم و صرف کا موضوع عربی زبان کے الفاظ ہے اس اعتبار سے کہ ان کے حروف اصلی ہیں یا ذائب ان میں سے کوئی تعریب ہوئی ہے یا نہیں دیکھیں علم و صرف کا موضوع کیا ہے مطلب اس کا کس چیز سے ہم اس کے بارے باہر کریں گے تو علم و صرف کا موضوع وہ کیا ہے عربی زبان کے الفاظ ہے کہ عربی زبان کے الفاظ ہم لیں گے اس کے ذریعے سے ہم علم و صرف میں آگے ہو جائیں گے اور پھر اس ادبار سے اس گروف کو ہم لیں گے ہم چنیں گے اس میں سے ہم دیکھیں گے کہ علم گروفی اصلی کون سے ہے اس میں زائر کون سے ہے اس میں تعلیم وغیرہ ہوئی ہے اس میں کوئی قانون اور قواعد جاری ہوئی ہے یا جاری نہیں ہوئی ہے تو یہ علم و صرف کا موضوع ہے علم و صرف کا موضوع کیا ہے تو آپ لوگ کا انصر ہوگا علم و صرف کا موضوع عربی زبان کے الفاظ ہے پھر آگے ہے علم و نحوہ کی تاریخ علم و نحوہ ایک ایسا علم ہے جس کا تعلق اسم فیل اور حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے اور ہر لفظ کے اخری حرف کی حالت معلوم کرنے سے ابھی ہم آتے ہیں علم و نحوہ کی طرف علم و نحوہ کونسا علم کو کہا جاتا ہے تو علم و نحوہ ایسے علم کو کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق اسم سے بھی ہوتا ہے فیل سے بھی ہوتا ہے اور حرف سے بھی ہوتا ہے یعنی اسم فیل حرف کو جوڑ کر ہم جملہ بنائیں گے اور جملہ بنانے کے بعد آخری حرف کی جو حالت ہوتی ہے تو اس کو معلوم کرنے کے لیے ہمیں علم النحوہ کی ضرورت ہوتی ہے علم النحوہ کی ضرورت ہمیں وہ ہوتی ہے تو علم النحوہ ایک ایسا لگے اس کا تعلق کس سے ہو کہ اسم کو فیر کو حرف کو ملا کر اور ہر لفظ کے آخری حرف کی جو حالت ہوتی ہے تو معلوم کرنے کے لیے ہمیں کس کے لیے ہمیں علم النحوہ کی آپ دیکھیں زائدن فداری زائدن فداری زائدگر میں ہیں تو دیکھیں ان میں سے جو ہے نا زیدن اسم ہیں فی حرف ہیں زیدن بھی اسم ہیں فی حرف ہیں ادار بھی کیا رہی گی اسم ہیں تو دیکھیں زیدن فتداری زیدگر میں ہتنیوں کو ملا دی اب اداری اداری کے لیچے کیا آئے گا کسر آئے گا تو یہ چیز ہم ان علم نحوا سے حاصل ہو کس طرح کہ ہم پڑھیں گے غروف جہرہ کے بارے میں کہ غروف جہرہ میں سے ایک فی بھی ہیں جب فی اسم پہ داخل ہو گئے اسم کے آخر میں وہ کیا رہے ہیں وہ زیدن اس کے پوری وزہت آپ لوگوں کو آئیں گے فی اللہ آپ لوگ اتنا یاد کریں کہ علم نحوا کی تعلیم ایسا علم ہے کہ اس میں سے آپ اسم فیل حرف کو جھوڑ کر جملہ بنائیں گے اور ہر لفظ کے آخری حرف کی جو حالت ہوں گے کہ زبر آئے گا زیر آئے گا پیش آئے گا تسرا یاد زحیناب زمہ وغیر آئے گا کیا آئے گا تو یہ چیزیں ہمیں کس سے حاصل ہوں گی یہ علم نحوا سے حاصل ہوں گی علم نحوا کی تعلیم کے ساتھ آپ لوگ کے علم نحوا کی تعلیم کریں مثال سمیت تو آپ لوگ کی تعلیم ہی ہوں گی علم نحوا ایک ایسا علم ہے جس کا تعلیم اسم فیل حرف کو جھوڑ کر جملہ بنانے اور ہر لفظ کے آخری حرف کی حالت معلوم کرنے سے ہیں پھر آگے آتا ہی علم نحوا کا موضوع علم نحوا کا موضوع کیا ہے علم نحوا کا موضوع کلمہ ورد اور کلام سینٹینس ہیں یعنی علم نحوا کا موضوع ہم اس کلام میں پہلے کہاں سے کریں گے یہ کلام کہاں سے شروع ہے اس کا موضوع کیا ہوں گا تو موضوع کلمہ و کلام ہے یعنی انسان کوئی لفظ و بان سے نکالے گا تو یہ اس کا موضوع ہوگا یا زبان نکال کے بہت سے الفاظ کو ملا کر اس سے جملہ یا کلام بنتا ہے تو اس کے ساتھ کس کا تعلیم ہے علم نحوا کا تعلیم تو یہ آپ لوگ کے اچھے کام ہے کہ عربی گرائوار کے بنیاد کتنے حصے ہیں بنیادی حصے دو علم نحوا علم نحوا کے تعریف سلم ایک ایسا علم ہے جس کا تعلیم احلام لفظ سے بہت سے الفاظ برہت کی مطالق قوانین سے یہ افل کیاگر کریں گے علم نحوا کے تعریف کیا ہے علم نحوا کے تعریف کیا ہے علم نحوا ایک ایسا علم ہے جس کا تعلیم اسم احرف کو جوڑ دو جملہ بنانے اور ہر لفظ کے آخری حرقی حال معلوم کرنے سے پھر ارمانہوہ کا موضوع کیا ہے تو ارمانہوہ کا موضوع ہمارے پاس جو ہے کلمہ اور کلمہ میری ورڈ اور سنٹینس ہے